اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا بھائی حکیم مولوی فضل اللہ کا حر دوستوں آج میں ان بھائیوں کے لیے ایک فارمولا پیش کر رہا ہوں جن کو دونوں گھٹنوں میں درد ہے اور جوڑوں میں بھی درد ہے شوٹے جوڑ ہو چاہے بڑے جوڑ ہوں لیکن اس درد کا سبب اور وجہ گیس اور بادی ہے یعنی جو بندے گیس کے مریض ہیں بادی کے مریض ہیں ان کے اندر میں گیس بہت بنتی ہے بادی بہت بنتی ہے اس وجہ سے وہ جوڑوں میں بیٹھ کر جوڑوں کو ایزہ دینے لگتی ہے اور درد والے بناتی ہے اس وجہ سے اگر درد ہے تو ان بھائیوں کے لیے بلکل تیر بہدف ہے اور گیس اور بادی کو اس طرح نکالتا ہے اندر سے جس طرح سالن سر سے دھوا نکلتا ہے تو دوستو آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ رات کو اس کے کھانے کے بعد ہوا اور گیس اور ریاہ کیسے نکلتی ہیں دوستو چند دن میں گیس کے مر سے جان آزاد ہو جائے گی اور اس علامت سے اس وجہ سے جو جوڑ درد میں مبتلا ہو گئے تھے جو دونوں گھٹنوں درد میں مبتلا ہو گئے تھے وہ بھی بلکل آپ کے درد اور ختم ہو جائے گا اور آپ کے دونوں گھٹنوں یا اور جوڑوں وہ بھی بلکل مر سے آزادی حاصل کرتے رہیں گے سو دوستو یہ نسخہ بھی آزمایا ہوا ہے میں یہ مختلف نسخے اور فارمولے اس کے لیے اس سبب سے پیش کر رہا ہوں تاکہ جس میرے بھائی کو جو فارمولہ آسان لگے یا جو طبیعت کے مناسب لگے وہ بنائے اور استعمال کرے سو دوستو یہ فارمولہ کیا ہے سونٹھ خوشک لینی ہے بارہ تولہ بارہ تولہ سونٹھ خوشک اس کو پانی میں بھگو کے رکھنا ہے تین دن تک پانی کسی برتن میں ڈال کے یہ سونٹھ اس میں بھگو کے رکھیں اب تو سردیاں ہیں پانی بگڑے گا نہیں اگر پانی بگڑے اور ہوا بدبو پیدا کرے تو اس میں اور پانی تبدیل کرتے رہیں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن پانی تبدیل کریں تین دن پانی میں بھگو کے رکھیں پھر اس کو سونٹھ کو نکال کے دھوب میں خوشک کریں جب پوری طرح خوشک ہو جائے اور کوٹنی کے قابل ہو جائے تو اس کو کوٹے اور پیسیں بلکل باری کر کے رکھ لیں اب کیا کرنا ہے اس صفوف میں سے سونٹھ کے صفوف میں سے نو تولے یعنی نوے گرام موسیقی